الحمدللہ یارہ یا بارہ ہے اور آج جو ہے تاریخ دس جنوری دوہزار بائیس ہے اور ساتھ جمعہ دیو ثانی ساتھ جمعہ دیو ثانی ہے سعودی عرب میں اور برے سعودی عرب میں سمجھتا ہوں اچھے تاریخ جمعہ دیو ثانی تو ابھی تک جو ہے ہم نے یہ جو میرس جو ہم دیکھ رہے ہیں علم الفلائد اس میں وارسین کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کون کون ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی انواہ کیا ہے ان کی قسمیں کیا ہیں وہ ہم دیکھ چکے تھے اصحاب الفرود اور اصحاب التعصیب اصحاب الفرود وہ ہیں جو اپنا فکسٹ شیئر پاتے ہیں جن کے شیئر فکسٹ ہیں بتا دیئے گئے ہیں ان کو اتتا دیا جاتا ہے اور اگر کچھ بچتا ہے تو پھر وہ دوسرے جو کٹیگری ہیں اصحاب التعصیب وہ ان کو دی جاتی ہے جو بچا ہوا جو بھی رہے گا وہ اصحاب التعصیب کو دیا جائے گا جنہیں اصحابہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ ریمیننگ شیئرز یا بیلنسٹ شیئرز لیتے ہیں یا اگر صرف یہ ہوں تو یہ پورا کا پورا مال لے لیتے ہیں اصحاب التعصیب کہا جاتا ہے اصحابہ کہا جاتا ہے اور اصحاب الفرود کو پہلے حصہ دیا جاتا ہے اس کے بعد میں اصحاب التعصیب کو حصہ دیا جاتا ہے یہ اصحاب الفرود مقدم رہتے ہیں اصحاب التعصیب پر اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب بیٹا باپ یہ لوگ آئیں گے اصحاب التعصیب بن کے تو یہ ہمیشہ حصہ پائیں گے ہمیشہ ایسا ہوگا ہی نہیں کہ مال ختم ہو جائے اور انہیں کچھ نہ ملے ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ جب یہ ہوں گے اور ان کے ساتھ دوسری بھی اگر ہوں گے تو اصحاب التعصیب میں تو یہ ان کو بلوک کر دیں گے اور یہ حصہ پائیں گے یہ ہر صورت میں حصہ پائیں گے بیٹا اور باپ کا جو گروپ ہے خاص طور سے بیٹا اور باپ اگر یہ موجود ہیں تو یہ ہمیشہ حصہ پائیں گے لیکن پوتا ہے یا دادا وغیرہ جو ہیں تو یہ اگر ہوں گے اور اگر بیٹا اور باپ بھی موجود ہیں تو اس صورت میں پوتا اور دادا یہ حصہ نہیں پائیں گے یہ حجب کا جو قائدے ہیں اس میں سے ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ من ادلہ علی المیتی بالواسطتی حجبت ہو تلکل واسطت ہو جب کوئی بارز کسی واسطے کے ذریعے کسی واسطے کے ذریعے میت سے کنیکٹ ہوتا ہے اور وہ ذریعہ موجود ہو زدہ ہو تو پھر یہ جو واسطہ ہے یہ محجوب ہو جاتا ہے یعنی واسطے والا جو ہے وہ محجوب ہو جاتا ہے واسطے کی موجودگی میں اسی طرح سے دوسرا قائدہ ہم نے پڑھا ہر وہ شخص جو کسی عورت کے ذریعے میت سے کنیکٹڈ ہے وہ بھی میراس میں حصہ نہیں پاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ بھی دیکھا تھا کہ حجب کیسے کریں گے کیسے پتہ لگائیں گے کون حجب ہوگا کون نہیں ہوگا تو اس کے لئے ہم نے دیکھا تھا چار چیزیں دیکھنا پڑیں گی ہمیں جو ہے جہد دیکھنا پڑے گی سب سے پہلے اسے گروپ کہہ سکتے ہیں آپ یہ گروپ دیکھیں گے اس کے بعد میں آپ درجہ دیکھیں گے یعنی چین میت سے قرب دیکھیں گے وہ چین کے ذریعے کون قریب ہے اگر ایک ہی جہت سے ہوں گے تب آپ چین کو دیکھیں گے درجہ کو دیکھیں گے اور اگر درجہ بھی سیم ہو جیہت اور درجہ دونوں سیم ہے تو پھر آپ قوت دیکھیں گے رشتے گی اور اگر تینوں سیم ہو تو پھر ان ورساں کو برابر بانٹ دیا جائے گا سب ہی کو یہ ہم جو ہے دیکھ چکے ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہے اصحاب الفرود کے تعلق سے پڑا تھا اور ہم نے یہ پڑا تھا کہ اصحاب نصف کون ہیں یہ پانچ لوگ ہیں جو ون بائی ٹو حصہ پاتے ہیں اپنی اپنی کچھ شرطوں کے ساتھ جس میں ہم نے دیکھا زوج ہیں بنت ہے بنت لیبن ہے اخت شقیقہ ہے اور اخت لی اب ہے یہ پانچ لوگ ہیں جو آدھا حصہ پاتے ہیں کنڈیشنس اپلائیڈ کچھ کنڈیشنس کے ساتھ اس کے بعد ہم نے جو ہے اصحاب الروبع دیکھا تھا ون فورت کون پاتا ہے اصحاب الروبع میں دو لوگ آتے ہیں زوج اور زوجہ یعنی زوجین آتے ہیں ہم یہاں بیوی کا جو گروپ ہے وہ آتا ہے ون بائی فورت والے میں پھر اصحاب السومن یا صحیبت السومن صرف ایک ہے وہ ہے زوجہ یا زوجات ایک سے زیادہ شیئر کریں گے ون بائی اٹ کو روپ آنے والے ہیں ماں آدھا زوج زوج کو چھوڑ کر کے ماں کی چار جو لیڈ فی میلز ہیں وہ ٹو بائی تھری پاتی ہیں جب ایک سے زیادہ جب وہ ہوتی ہیں اور باقی کنڈیشنس فلفل ہوں اس کے بعد ہم نے اصحاب السومنس دیکھا تھا ون تھرڈ جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماں ہے اور اخوال ام ہے یعنی آخ لی ام وہا اخت لی ام ماں شریک بھائی بہن یہ ون بائی تھری پاتے ہیں ماں بھی ون بائی تھری پاتی ہے اور یہ بھی انڈر سرٹین کنڈیشن جو ہم پڑ چکے ہیں اس کے بعد ہم نے اصحاب السودس دیکھا تھا جو کی آخری ہے فرد یعنی آخری شیئر فکز شیئر جو قرآن میں آیا ون بائی سکس ہے اور اس میں ہم نے دیکھا تھے سات لوگ ہیں جس میں ماں ہے اور باپ ہے اور دادا ہے دادی اور نانی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فیصلہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلا للجدتی السدوس ما لم یکن دونہا امون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کے لیے ایک چھٹا حصہ رکھا ہے تب جب ماں ان کے درمیان موجود نہ ہو کہ ماں موجود نہیں ہوگی تو ان کو ملے گا اگر موجود ہوگی تو یہ محجوب ہو جائیں گے دادی نانی دونوں تو یہ ہم نے پڑا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا بنت العبن پوتی جو ہے وہ بھی ایک خاص صورت میں ون بائی سکس پاتی ہے تکمیلت السلسین کے تحت جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث معروف ہے ہم نے دیکھی تھی وہ اس حدیث میں اسی طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس آئی کیا تھا بیٹی کے لیے نصف ہے بنت العبن جو پوتی ہے اس کے لیے سدوس ہے والی الاخت الباقی اور اخت کے لیے جو بہن ہے وہ شکی کا اس کے لیے باقی بچاوا حصہ اسے ملے گا تو بنت العبن کے لیے ون بائی سکس اس حضیث نام کو پتا چلتا ہے تکمیلت السلسین اس میں انہوں نے لفظ کا استعمال کیا تھا کہ والی بنت عبن سدوس تکمیلت السلسین کس لحاظ سے وہ تو تھرٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے والی الاخت الباقی تو یہ جو ہے ون بائی سکس کا معاملہ تھا اس کے بعد اخت لے اب بھی ون بائی سکس اسی قائدے کے تحت لیتی ہے جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی اس سے جو ہے قیاس کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اخت لے اب کی بھی یہی معاملہ ہوگا جو بنت العبن کا ہوتا ہے اگر اخت شقیقہ آدھا لے لے گی تو بچا ہوا اخت لے اب کو ملے گا ون بائی سکس اسی حدیث کے روشنی میں اس کے بعد میں آخری جو ہے وہ اخوال اوم ہے یعنی کے آخری اوم وہ اخت لے اوم ان کو ون بائی سکس ملے گا اگر یہ اکیلے ہوں گے تو یہ ہم دیکھ چکے تھے اس کے بعد ہم نے جو ہے تاثیل کے تعلق سے دیکھا تھا کہ بیس کیسے فائنڈ کرتے ہیں جو کی طریقے کو جس منیمم نمبر میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کے بعد ہر جو ہے وارس کو اس کا حصہ بغیر فریکشن کے اور بغیر قصر کے مل جائے بغیر انکسار کے مل جائے وہ تاثیل کیسے نکالیں گے اسے کیسے ڈھونیں گے اس بیس کو وہ ہم نے دیکھا تھا اور اس کے بعد جو ہم نے تصحیح کے تعلق سے دیکھا تھا کہ تصحیح یا کریکشن کسے کہتے ہیں اور یہ کریکشن کی ضرورت کب پڑتی ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ تصحیح کی تصحیح کہتے ہیں اس وقت یعنی اس سیچویشن کو کہ جب نمبر آف شیئرز اور جو ان شیئرز کو پانے والے ہیں اس میں فریکشن آ جائے یعنی ان میں برابر سے فلی ڈیوائیڈ نہ ہو سکے وہ مثلا آپ کے پاس بچے ہیں دو شیئرز جبکہ دو شیئرز ہیں وہ تین مثلا مہنوں میں باتنا ہے دو شیئرز کو تین مہنوں میں باتنا ہے اب یہاں پر فریکشن آ جائے گا یعنی کہ 1.5 2 ڈیوائیڈ بائی 3 آپ کو کرنا پڑے گا یعنی کہ لگمک 0.67 جو ہے ہر ایک کو دینا پڑے گا تو یہ فریکشن آ گیا یعنی 2 by 3 equally ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے ان میں تو ایسی صورت میں اس کو کریکٹ کرنے کے لیے جو میتھڈ اپلائی کیا جاتا اس کو تصحیح کہا جاتا ہے یعنی وہاں پہ کیا کریں گے وہ جو تین مہنیں ہیں وہ تین نمبر جو ہے وہ ان کا جو عادت ہے مہنوں کا اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے پورے اصلے مسئلہ کو اور باقی سارے سہام کو باقی شیئرز کو تو اس کے بعد 2 into 3 6 ہو جائے گا تو 6 جو ہے وہ تین مہنوں میں دو دو حصے ڈیوائیڈ کیے جا سکتے ہیں یہ تصحیح ہم نے دیکھی تھی اور یہ کچھ بھی نہیں ہے جو شروعات اصحاب الفروض تک جو ہم نے پڑھا وہ فقہ المیراس ہے وہ میراس کا فقہ ہے اصل اور اس کے بعد سے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ حساب ہے یعنی کیلکولیشن پارٹ ہے وہ میراس کا جو کی ہارڈ کور میتھمیٹکس آپ کہے سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے صرف سمپل میتھمیٹکس ہے تو وہ ہم اس کو پڑھ رہے تھے اور ہم نے پچھلے ہفتے تک تصحیح وغیرہ ان چیزوں کو دیکھ لیا تھا اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ میں سمجھتا ہم نے جو ہے آول اور رد کو بھی دیکھ لیا تھا کہ شیئرز جب بڑھ جاتے ہیں اصلے مسئلہ سے تو کیا کرتے ہیں اور شیئرز جب گھڑ جاتے ہیں اصلے مسئلہ سے تو رد کا معاملہ جو تھا اس کو دیکھا تھا یعنی مسئلہ ناقیسہ اور مسئلہ آئیلہ دونوں دیکھے تھے مسئلہ آئیلہ کو آول بھی کہتے ہیں اور مسئلہ ناقیسہ کو رد بھی کہتے ہیں کیونکہ بچے وے شیئرز وہ انہی وہاری سین میں پھر سے لوٹا دیا جاتے ہیں سیوائے زوجین کی یعنی میاں بیوی کو چھوڑ کر ان کو واپس سے لوٹایا نہیں جاتا ان کا جو ہے بس اتہ دے کر ان کو الگ کر دیا جاتا ہے اور جو بچاوا ہے پھر وہ بار دیا جاتا ہے دوسرے واری سین میں تو وہ اپنے شیئرز میں کچھ زیادہ پا لیتے ہیں یہ ہم نے پچھلے ہفتے تک بات کی تھی اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں تاکہ حجب کے قائدے آپ کے مضبوط ہیں کہ نہیں ایک بار وہ دیکھ لیتے ہیں میں آپ پہ آپ کو واری سین لکھ رہا ہوں آپ بتائیں کہ کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا یہ ہم تھوڑا سا ریویو کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ حجب کے چاروں جو جو قائدے دو تین قائدے جو ہم نے پڑے ہیں وہ ہم صحیح اپلائے کرتے ہیں کہ نہیں درجہ جو ہے جہد درجہ قوت یہ تینوں قائدے ہم صحیح سے اپلائے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اب آخ آم اس میں سے کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا جی اب آپ کو ملے گا باقی دونوں کو نہیں ملے گا چلی یہ محجوب ہو گئے تو یہ جو پہلا یہ جو قائدہ ابھی ہم نے یہ کر رہا ہے یہ ہم جیہت کی بنیاد پر ہی ہم نے اس کو حل کر لیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جیہت الگ ہے یہ الگ ہے تینوں جیہتیں الگ ہیں یہ سب سے اوپر کی جیہت ہے ان کے مقابلے میں دونوں بلوک ہو جائیں اب آئیے اب جہاں پر درجہ کا استعمال ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں چلیے کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا بتائیں اب جو ہے نا وہ بلاک کر دے گا دادا کو سیئے اور آف بھو بھی ٹھیک ہے تو یہ جو یہ بلوکنگ کس خائدے کے تحت ہو رہی ہے چار میں سے جو ہم نے جہاں درجہ قوت دیکھی تھی تین چیزیں اس میں سے ابو لاب کس وجہ سے بلوک ہو رہا ہے یہ قرب کی وجہ سے کیونکہ دونوں ابوہ میں ہیں لیکن قرب جو ہے نا وہ قریب امیت کے دادے کے ٹھیک ہے قرب کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں درجہ کی بنیاد پر یا چین کی بنیاد پر یہ دادا بلاک ہو گیا چین کی بنیاد پر اور آخر بلاک ہو رہا ہے جہت کی بنیاد پر چلیاب ابن پتہ آئیے پتہ آئیے پتہ آئیے اس میں بھی درجہ کا دونوں دونوں بن ہوا میں ہے لیکن وہ درجہ کی وجہ سے قرب کی وجہ سے بنتولے بنتولے بنو کنی ملگا چھاب اب جو ہے اب بتائیں تو اس میں آخش شکیق بلاک کر دے گا باقی دونوں کو ٹھیک ہے تو اس کو کیوں بلاک کر رہا ہے یہ والے ان کو آخش علی آپ کو کس بنیاد پر بلاک کر رہا ہے ان کا ان کی جہت اور ان کا درجہ تو سیم ہے لیکن وہ قوت کی وجہ سے کیونکہ یہ زیادہ قوی ہے قوت کی بنیاد پر اس نے اس کو بلاک کر دیا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا کنفیوز کرتے ہیں آپ کو چلیا پنت اور بنت اب بتائیں اب یہاں پہ شیئرز بتائیں آپ کس کو کیا ملے گا بنت کو ہاف ملے گا ہاں جی اس کو ون بائی سکس ون بائی سکس اسی لئے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو پنفیوز کریں گے بنت لبن کیا بنت لبن وارث ہوتی ہے ہاں بنت کیا وارث ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو یہ وارث ہی نہیں ہوتی ہے سرے سے ہی وارث نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ نواسی ہے اس کا علاق خاندان ہے تو یہ وہ علاقاعدہ ہے دیکھئے اور وہ شخص جو ایک انسا کے ذریعے یہ انسا ہے یہ بنت فیمیل ہے تو یہ بنت اس بنت کے ذریعے یہ میت یہاں پہ جو تھی اس سے کنیکٹ ہو رہی تھی تو یہ اس لئے اس کو کچھ نہیں ملے گا اس قائدے کی روح سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو اس لئے اس کو بھی وار کریں آپ کے ایسا کبھی بھی آیا جیسے ابھی میں آپ کو پھر سے ایک دیتا ہوں اب ہے اور اور آپ بتائیں اس میں تو اممہ علی آپ کو تو ملتے نہیں یہ پوپی کو تو پہلے نہیں ملتا رائٹ تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو ملے گا اور بنت کو بھی ملے گا آپ آپ کو کتنا ملے گا بنت کو ہاف ملے گا تو باقی آسابہ بن جے گا نہیں آپ آسابہ نہیں بول سکتے صرف sorry one by six پلس آسابہ ایسا بولیے یہ یاد رکھیے حالانکہ ٹھیک ہے یہاں پر وہ آسابہ بنے گا لیکن ہو سکتا کچھ اور لوگ ہو ہوں تو پھر اگر صرف آپ آسابہ بولیں گے تو اسے شاید کچھ بھی نہ ملے گا اس لیے یہ یاد رکھیں بیٹی ہوگی تو one by six پلس آسابہ بولیے اچھا اب 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 ابن 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 اب کیا کریں گے ان کی جہت درجہ اور قوت سیم ہے ہاں جی تو ان پرابر پھر شیئر دے دیں گے پرابت کر دیں گے تو پھر اصلے مسئلہ کیا بنے گا یہاں اصلے مسئلہ تین کر لیں تین ایک ایک تین بنے گا تو ایک ایک تینوں کو دیں گے تو یہ وہ چاروں قائدیں ہمارے ہو گئے یہ جہت والا ہو گیا اور درجہ والا بھی ہو گیا اور قوت والا بھی ہو گیا اور یہ چوتھا ہے کہ اگر سب تینوں سب کا سیم ہوگا تو وہ تینوں میں باہر دیں گے اور اسی طرح سے باقی بھی آئیں گے مسئلہ اگر اکھ شاکیق سارے آگئے تو ان کو مل جائے گا اسی طرح سے اکھ لیے اب سارے آگئے تو سارا ان کو مل جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا یا مکس ہو کے آگئے تو پھر لیدزکری مثل حضیل انسائین کا قائدہ لگے گا ابن ابن اور اگر یہاں پر بنت ہوتی تو آپ کیا بناتے آپ اصلے مسئلہ پانچ پائی پائی سے بناتے تو دو دو چار ایک پانچ تو کہنے کا مقصد ان کی جب وہ تینوں چیزیں سیم ہوں گی جہت درجہ اور حوت تو پھر ان میں یہ پورا مال جو بھی ہے یا تو ایکوالی بڑھے گا یا بہن بائی مکس ہوں گے تو ٹو اس ٹو ون کے ریشوں میں آپ کر کے اس کو باڑ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے گران فائدر یعنی دادا کے تعلق سے ہم نے پڑا تھا کہ وہ جو ہے بلکل باپ کی طرح ہوتا ہے لیکن جیسے ہم نے کہا تھا کہ گران فائدر میں تھوڑا سا اختلاف ہے یعنی حنابیلہ کے نزدیک ان کا شیر جو ہے الگ الگ ہوتا ہے مثلا وہ ایک چیز کہتے ہیں مقاسمہ مقاسمہ ایک ہوتا ہے دوسرا یا تو ون بائی سکس دیں گے اس کو تیسرا یہ کہتے ہیں کہ ون بائی تھری آف باقی یعنی ریمیننگ جیسا کی ماں کا تھا ویسے ہی ایک صورت ان کی یہ بھی بتاتے ہیں انہمیلہ کہ ون بائی تھری آف ریمیننگ بھی کو دیا جا سکتا ہے یعنی ان تینوں میں سے جو سب سے زیادہ ہوگا ہائیر آف دیس سری یعنی گریٹر آف دیس سری جو بھی ہوگا وہ دادا کو دے گے تو یہ ہنابیلہ کے نزدی کے کس صورت میں ہے کہ جب دادا جو ہے برادرز اور سسٹرز کے ساتھ آ جائے گا تب برادرز یا سسٹرز یا دونوں سب ہوں گے تو ان کے ساتھ مثلا جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں اور ابو العاب ہے اور یہاں پر اگ شقیق ہے اور اخت شقیقہ ہے ٹھیک ہے تو جمہور کے نزدیک تو دادا جو ہے وہی کام کرے گا باپ نہیں ہے تو یہ ایکویویلنٹو اب ہو جائے گا جمہور کے نزدیک تو یہ ان کو بلوک کر دے گا لیکن حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں دادا جو ہے ان کو بلوک نہیں کرے گا یہ ان کو بلوک ہے وہ بلکل باپ کی طرح ہے لیکن جب بھائی بہنوں کے ساتھ آئے گا تو وہ ان کو بلوک نہیں کرے گا بلکہ وہ انہی کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا کہ جیسے وہ بھی ایک بھائی ہے یعنی ابو العاب is equal to برادر اب شقیق اس کو مان لیں گے تو یہاں پر مثلا ایک اگر بھائی ہے تو یہ ایک اور ایک اب دو امان لیے جائیں گے اور ایک بہن تو یہ پانچ حصوں میں بچا ہوا مال بٹے گا کیونکہ دو دو چار اور ایک پانچ تو اگر اس کا ہم حصہ بنائیں اور دیکھا یہ جائے گا صرف ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ دے دیا جائے گا اسی طرح سے دیکھیں گے یہ کہ اسے مقاسمہ کہتے ہیں یہ جو طریقہ ابھی ہے کہ مقاسمہ سے مراد ہے کہ ان کو ان میں بان دیا جائے گا اس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے جیسے ہم یہاں کرتے ہیں ابن اور ملت میں لزہ کریم اسلو حضیل ان سے یہ نہیں تو یہ سمجھ لیں آپ مقاسمہ تو زوج کو دے دیا گیا ون بائی فور زوجہ کو ساری اور ان میں اب یہ اصلے مسئلہ آپ کا بنا چار سے ایک یہاں اور یہ تین جو ہے پانچ لوگوں میں بڑھ گیا صحیح ہے نہ ہے تین پانچ لوگوں میں بڑھ گیا اب یہاں پر تصحیح کرنی پڑے گی کیونکہ لوگ ہیں پانچ حصے تین تو آپ کیا کریں گے ہاں پانچ سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کا اصلے مسئلہ ہو گیا بیس اور یہ ہو گیا پانچ اور یہ ہو گیا پندرہ ان میں بڑھ گیا اب پندرہ یہ پانچ ہوئے تو پندرہ کے حساب سے تین تین حصے سب کے تو دادا کو چھے بھائی کو چھے اور بہن کو تین اس طرح ہو گیا تو دادا کا حصہ کتنا ہوا 6 by 20 ٹھیک ہے نا دادا کا حصہ کتنا ہوا 6 out of 20 ہوا اب ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا 6 out of 20 1 by 6 سے زیادہ ہے کیا کام ہے کیونکہ دادا کو کسی بھی صورت میں 1 by 6 سے کم نہیں دیا جا سکتا اسے at least 1 by 6 ملنا چاہیے تو اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو اس کو 3 کر دیں اس کو 10 کر دیں تو یہ 3 by 10 ہو گیا اب اگر کیا 3 by 10 1 by 6 سے زیادہ ہے یا کم ہے تو بے شک 3 by 10 زیادہ ہے 1 by 6 سے یا تو اسی لیے پھر یہ والے طریقے سے مقاسمہ سے ہم اس کو دے دیں گے پھر ہم اس کو 1 by 6 نہیں دیں گے کیونکہ جو بھی greater ہوگا وہ ہم اس کو دیں گے تو یہ ایک اپروچ ہے جو حرابلہ کیا استعمال کی جاتی ہے لیکن جیسے میں نے کہا جو جمہور ہیں ان کے نزدیک جو عمل کیا جاتا ہے وہ اسی پر کیا جاتا ہے کہ یہ جو ابو لب ہے وہ exactly باپ کی طرح ہوتا ہے اگر باپ نہیں ہے تو جمہور کے نزدیک ان کو بلوک کرے گا لیکن حنابیلا کے نزدیک وہ بلوک نہیں کرواتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مقاسمہ سے کتنا مل رہا ہے کیا وہ 1 by 6 سے زیادہ ہے اگر 1 by 6 سے زیادہ ہے تو وہ دے دیں گے اور اگر کم ہے تو پھر دادا کو 1 by 6 دیں گے یہاں پہ اور جو بچے گا پھر وہ چیک کرنے پڑتے ہیں اس صورت میں دادا کے لیے ایک بار آپ مقاسمہ کر کے دیکھیں گے اگر مقاسمہ کرنے سے آپ کو پتا چل گیا کہ وہ زیادہ مل رہا ہے اس کو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کم مل رہا ہے تو پھر آپ 1 by 6 دے کے نیا مسئلہ بنائیں گے اور پھر اس سے آپ حل کریں گے تو اگر یہ 1 by 6 ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ ہم اس کو ٹویل کر دیتے ہیں اس لے مسئلہ کو اور پھر اس کے حساب سے ہم اس کو حل کرتے ہیں تو یہ دادا کا ایک جو ہے معاملہ ہے جو میں آپ نے آپ کو ابھی بتایا ہے ایسا ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے جیسا میں نے بتایا ہمارے ہاں جو ہے یہی مانا جاتا ہے جمہور کا جو قول ہے کہ دادا جو ہے وہ باپ کی طرح ہی عمل کرتا ہے exactly جب باپ نہ ہوتا تو پھر وہ ویسے ہی وہی چیزیں پائے گا جو باپ پاتا ہے لیکن یعنی کے ایک سائیڈ بینیفٹ ہے کہ اگر اس کو بھی کوئی طریقے کو بھی یاد رکھتے ہیں اور کبھی کوئی ایسا شخص آتا ہے جو جو ہے اس طرح سے چاہتا ہے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بھی اپنے دلائل موجود ہیں کیونکہ بہرالے سارے اجتہادی مسئلے ہیں تو یہ جو ہے اجتہادی مسئلے جو ہے فروعی مسئلے ہیں ان کی وجہ سے اختلافات ایسے نہ ہو جائیں کہ خون خرابہ ہو جائیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حکمت سے کام بھی اس میں بعض مرتبہ لینا پڑتا ہے جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ خون خرابہ ہونے کے چانسز ہیں تو صورت میں حکمت کا استعمال کرتے ہوئے اور پھر کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے تو وہاں پر یہ والا رخ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے جہاں پر پتا یہ چل رہا ہو کہ دادا کی وجہ سے بائی بہن جو ہے ایکسپورڈ ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان میں من مٹا ہو یا مار کارٹ خون خرابہ ہونے کے چانس ہو تو ٹھیک ہے خنابلہ کے حساب سے بھی انڈسٹیبوشن کر کے دے سکتے ہیں خیر اب جو ہے جیسا ہم نے پچھلے ہفتے یعنی پلاستہ ہی پرسوں ہم ملے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ آج ہم مفقود کے تعلق سے بات کریں گے مفقود کے تعلق سے بات کریں گے مفقود مطلب جو مزڈ مزڈ یعنی کے میسنگ پرسن میسنگ پرسن کے تعلق سے بات ہوگی کچھ چیزیں ہم نے اس کے تعلق سے سرسری طور پر دیکھی تھی میسنگ پرسن کے کہ ایک آدمی ہے کہیں چلا جاتا ہے اور لوٹ کر نہیں آتا اور اس کی کوئی خبر بھی نہ ملے کیا ہوا اور اس میں بھی یعنی مفقود کا معاملہ بھی ایسا ہے یہ بعض کا تو یہ رہتا ہے کہ ایسی جگہ وہ گیا تھا کہ جہاں پر معلوم تھا کہ وہ زندہ آئے گئی نہیں تو اس صورت میں تو کنسیڈر کر لیا جائے گا کہ مارکہ مثلا جنگ پہ گیا تھا یا سمندری سفر پہ نکلا خاص طور سے قرآن وقت میں تو معلوم تھا کہ سمندر کا سفر جو ہے خطرناکی ہوتا ہے اور قرآن دور میں یہ ہوا کرتا تھا اسی لئے لوگ ہمارے ہاں سے جب برے سفر اس نے حج پر جایا کرتے تھے اس دور میں جب کی ایروپلین وغیرہ نہیں تو بس وہ آخر ایسا مل کے جاتے تھے جانے والے حج پر اپنے رشتہ داروں سے کہ جہاں شاید واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے سفر لمبا ہوتا تھا دو دو مہینے ڈھائی ڈھائی تین تین چار چار مہینے نکل جاتے تھے جب گھر سے نکلتے تھے وہ حج کے لئے اور کئی مرتبہ ہوتا بھی یہ تھا کہ نکلیں حج پر اور راستے میں ہی جہاز میں مر گئے تو وہیں سے ان کو پانی میں ڈال دیا جاتا تھا تو واپس وہ آتے نہیں تھے تو جب ایسا کوئی ہو ایسا سفر ہو خطرناک یا جنگ وغیرہ میں کوئی آدمی گیا ہو اور پھر اس کی خبر نہ آئے تو پھر ایسے مفقود کو تو آسانی سے مان لیا جاتا ہے کہ مر گیا اور پھر اس کو مورس ہے تو اس کی وراثت تقسیم ہو جائے گی اس کے وارسین میں اور اگر وہ وارس بن رہا ہے کسی کا تو پھر اس کو ڈیڈ مان کر کے اور اس کی تقسیم کر دی جائے گی نیراس کی تو یہ مفقود کا معاملہ ہے اب اس کو ایک بار ہمارے پریزنٹیشن میں دیکھ لیتے ہیں یہ ہے فصل فیل مفقود یہ جو فصل ہے یہ مفقود کے تعلق سے ہے یعنی مسنگ پرسن انہیلٹنس آف دی مسنگ پرسن اب جو مفقود کی حالتیں ہیں اس کی دو حالتیں ہیں ایک حالت تو یہ ہے کہ یہ جو مفقود ہے مسنگ پرسن ہے یہ مورس ہوگا یہ مورس ہوگا یعنی کہ اس کی پروپٹی ڈسٹریبیوٹ ہوگی اس کے ورسہ میں ایک صورت تو یہ ہے تو یہ اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں یہ ناٹ ای میجر پرابل کیونکہ جیسے ہی قاضی یہ ڈیکلیئر کر دے گا کہ ہاں بھی یہ شخص مر چکا ہے تو اس کی جو اس کا جو مال ہے یہ اس کے جو وارسین ہیں ان میں یہ بانڈ دی جائے گا یہاں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ اگر اس صورت میں کہ یہ کسی کا وارس نہ بن رہا ہو یہ صرف مورس ہے اور اس کا رشتہ ایسا تھا کہ یہ کسی کا وارس نہیں بن رہا تو اس صورت میں اس کے مال کو اس کے ورسہ میں بانڈ دیا جائے گا اگر وارس ہیں تو یہ مسئلہ مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے ہونے اور اس کے نہ ہونے سے دوسروں کے شیئرز پر فرق پڑتا ہے جیسا ہم نے اس دن دیکھا بھی تھا تو ایک قاضی جو ہے اس شخص کو مرا ہوا ڈیکلیئر کرے گا اپنا مطلب اس کا ایک طریقہ ہے اس طریقے کے وہ طریقہ فالو کرنے کے بعد یہ قاضی ڈیکلیئر کرے گا کہ ہاں بھئی آدمی مر گیا ایک پرٹیکلر ٹائم تک ویٹ کیا جائے گا جیسے ہم نے کہا کہ یہ پیریڈ جو ہے الگ الگ علماؤں کے نزدیک الگ الگ ہے جو کی نبے سال سے لے کر ایک سو بیس سال تک مانا جاتا ہے کہ اتنا رکنا پڑے گا بعض کے نزدیک اس طرح سے ہے سہنا بیلا کے نزدیک نائنٹی ائر سے کہ یہ آدمی جب یعنی اگر اس کی پیدائیس سے نبے سال گزر جا اور یہ لوٹ کر کے نہ آئے یعنی سمجھ لیں کہ نبے سال کی اس آدمی کے عمر ہو جائے اور یہ لوٹ کر کے نہ آئے تو اس وقت مانا جائے گا کہ یہ مر گیا اور بعض کے نزدیک تو ایک سو بیس سال تک لیکن حقیقت اس میں یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ جب اس کے عمر کے لوگ موجود نہ رہیں تو اس کو بھی مردہ مان لیا جائے گا اس کے عمر کے لوگ عمومی طور پر جب اس دنیا میں موجود نہ رہیں جو اس کی عمر کے تھے اور اب نہیں رہیں تو اس وقت اس کو مانا جائے اب وہ ہو سکتا ہے کہ چار سال کا وقت ہو پانچ سال کا وقت ہو اس کے مفقود ہونے گم ہو جانے کے بعد سے بہرحال اس وقت کو دیکھا جائے گا خیر وہ ایک الگ بحث ہے اور یہ خاص طور سے یعنی اس وقت بھی یہ بحث بہت زیادہ امپورٹنس کی ہو جاتی ہے کہ جب مثلا عورت کو اب شادی کرے کا نہ کرے یا کب تک انتظار کرے آدمی مفقود ہو گیا میسنگ ہو گیا تو عورت کب تک انتظار کرے گی یعنی اس کی عددت کا معاملہ آئے گا اور جو ہے اس کے ری میریج کا مسئلہ آئے گا تو یہ خاص طور سے اس جگہوں پر بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے کیونکہ جب تک اس کو ڈیڈ ڈیکلیئر نہیں کیا جائے تب تک اس کی عددت شروع نہیں ہوگی اور عددت شروع نہیں ہوتی اور عددت ختم نہ کر لے تب تک واپس سے شادی نہیں کر سکتی تو میراز تو صرف ایک مسئلہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسئلے چیز سے جڑے ہوئے ہیں مفقود کے ساتھ یا مسنگ پرسن کے ساتھ بہرحال ہم اس مسئلے میں نہیں جائیں گے کہ کتنا رکنا پڑے گا ہم یہ مان لیں گے کہ اتنا رک لیے وہ رکنے کے بعد کیا کریں گے تو یہ مسئلہ جو ہے اس طرح سے یہاں پر دو الگ الگ مسئلے بنائیں گے یہاں اس کو حل کرنے کے لئے اب یہ بھی جو ہے یہاں پر جو معاملہ ہے بس حساب کا ہے باقی شیئرز وغیرہ ہم سب پڑ چکے کس کو کیا دیا جائے گا یہاں مسئلہ صرف سولیوشن کا آئے گا یعنی کے حساب اور میٹس سے ریلیٹڈ ہے یہاں پر معاملہ ہے تو ایک میں جو ہے دو مسئلے ہم کو بنانے پڑیں گے یہاں پر جیسے ابھی تک ایک بناتے آئے ہیں دو بنائیں گے ایک بار اس کو زندہ مانیں گے اور ایک بار اس کو مردہ مان لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کو کتنا حصہ مل رہا ہے اب یہ اس کے بعد قائدے ہیں کہ ایسا کرنے کے بعد ہم کیا دیکھیں گے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ لوگ پہلے اور بعد میں جن کے شیئرز پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا اس کے ہونے یا اس کے نہ ہونے سے ان کو ان کے شیئرز پورے دے دیا جائیں گے ظاہر سی بات ہے کیونکہ ان کے شیئرز پر فرق ہی نہیں پڑ رہا تو ان کے شیئرز روک کے کیا کریں گے اور یہ بھی اس صورت میں کہ پہلے آدمی جو مفقود ہے اس کے جو اب اس کے ساتھ جو دوسرے وارس ہی نے پہلے ان سے ڈسکس کر لیا جائے گا کہ آپ لوگوں کو کوئی اتراز ہے کہ ہم رک جائیں اس کے آنے تک کہ وہ لوٹ آئے اگر سب اگری کرتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ ہی نہیں آتا پھر انتظار کرو اتنا وقت گزر جائے جب تک لوگ انتظار کر رہے ہیں یا قاضی جب تک اس کو ڈیکلیر کرنا کر دے ڈیڈ تب تک انتظار کر لیتے ہیں اگر سارے ورسہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے قاضی جب تک فیصلہ نہیں کرتا ہم انتظار کریں گے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے قاضی ڈیکلیر کر دیا ایک بار کہ ٹھیک ہے ڈیڈ تو پھر آپ ایک ہی مسئلہ بنائیں گے ڈیڈ والا اس کو اور آپ بات لیں گے مال اب لیکن ورسہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں روپیں گے اور یہ ان کا حق ہے بھائی یہ ان کا حق ہے کہ یہ مال اب ان کا ہے ان کو دے دیا جائے گا ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ مسئلہ دو مسئلے بنانے پڑیں گے ایک زندہ اور ایک مردہ کا دونوں میں سے دیکھا یہ جائے گا کہ وہ واری سین جن کے شیئر چینج نہیں ہو رہے ہیں اس کے ہونے یا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جن پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو ایسی صورت میں ان کو ان کے پورے شیئرز دی دی جائیں دوسرا یہ دیکھا جائے گا کہ کچھ ایسے بھی واری سین ہوں گے جن کو بعض صورت میں کچھ نہیں مل رہا ہے انہیں کہ ایک صورت میں زندہ والی صورت میں کچھ نہیں مل رہا ہے مردہ والی صورت میں کچھ مل رہا ہے تو ایسی صورت میں ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ آ جائے انہیں کچھ نہ ملے تو انہیں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا نہ آدھا کچھ بھی نہیں ملے زیرو اور بعض ایسے ہوں گے جن کو زندہ کی صورت میں کم مل رہا ہے مردہ کی صورت میں زیادہ مل رہا ہے تو کم والا مینیمم والا دے دیں گے باقی بچا کے رکھیں گے اور یہ چیز یعنی معپول بھی ہے یعنی کہ اس کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ہاں ظاہر سی بات ہے مینیمم دیں گے تو سامنے والے کے آنے کے بعد اگر وہ واپس لوٹ آتا ہے تو اس کا حصہ دے دیا جائے گا نہیں آتا ہے تو ان کو ان کے بچے میں شیئرز بات میں دیتے ہیں تو نہ انساف بھی نہ ان کے ساتھ بھی نہ ان کے ساتھ بھی اور پھر کہتے ہیں کہ پھر کچھ سالوں بعد جب قاضی یہ ڈیکلیئر کر دے کہ اب یہ لوٹ کر نہیں آیا ہے اور یہ مر چکا ہے تو اس کے بعد باقی کے جو شیئرز ہوں گے وہ جن کے بن رہے تھے ان کو دے دیے جائیں گے اس کو مردہ مان کریں تو یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا طریقے کار ہے اس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے جو حالتیں مفقود ہیں اب وقت موت المفقودی ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جو مفقود ہے اس کا موت کا وقت جو ہے وہ کیا ہے تو مثلا جو ہے اب مفقود جو ہے یہ ثابت ہو جائے جو پرسن جو میسنگ ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مورس کے مرنے سے پہلے ہی مر چکا تھا مثلا اس کا کوئی یہ اگر وارس بن رہا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کیونکہ یہ مسئلہ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مرا ہے کہ نہیں مرا ہے یہ قاضی کے ڈیکلیئر کرنے سے ہی اس کو یعنی حکمی موت کہی جاتی ہے اس کو حکمی یعنی کہ اس پر حکم لگایا گیا ہے مرنے کا کیونکہ اسرٹین نہیں کر پا ہے کہ باقی مرا ہے کہ نہیں مرا تو قاضی نے اس کو ڈیکلیئر کیا تو یہ حکمی موت ہے یہ حکمی موت بھی دیکھایا جائے گا کہ یہ مورس کے مرنے کے بعد یا پہلے اگر مورس کے مرنے کے پہلے ہے تو پھر یہ تو وارس بنائی نہیں پھر اس سے کچھ نہیں ملے گا دوسری صورت یہ ہے جو مفقود ہے مورس کے بعد ثابت ہوتا ہے اس کی چاہے حکمی موت ہو چاہے حقیقتن ہو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مورس کے بعد ہوئی ہے تو پھر یہ اپنا حصہ پائے گا یا وارس بنے گا اس کے بعد مات المفقود یقینا کہ یقینی طور پر مرتو چکا ہے ولیکن لا یعقد وقت موتی لیکن اس کی موت کا وقت جو ہے وہ جو ہے ایسرٹین نہیں ہو پایا ایکزیکلی بیہیسو ماتا قبل الیانے کے کس اعتبار سے کیا یہ مورس سے پہلے مرا یا بعد میں مرا اس چیز کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو انت الجمہور یورسو المفقود بنان الیقین وہو الحیات تو ایک قائدہ ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں آپ نے بھی پڑا ہوگا فقہ میں اکثر قائدہ ہوتا ہے یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا ہے یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے فقہ میں بہت معروف قائدہ ہے تو یہاں پر جب یقین مر چکا یہ معلوم ہے کہ ٹھیک ہے یہ مر گیا ہے اس بات کا یقین لیکن کب مرا پہلے مرا کے بعد میں مرا یہ چیز یعنی مورس کے پہلے مرا آیا بعد میں مرا اس چیز کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو اصل کیا ہے کسی بھی شخص کے معاملے میں اصل اس کی حیات ہے اس کی زندگی ہے تو جب تک یہ ایسرٹین نہیں ہو جائے کہ وہ پہلے مرایا بعد میں رہا اس کے کوئی دلیل اگر نہ ہو تو یہ مانا جائے گا کہ وہ زندہ تھا مورس جب مرا تب وہ زندہ تھا یہ مانا جائے گا اس قائدے کی بنیاد پر یقین یقین یہ ہے کہ جب وہ تھا تب یہ زندہ تھا اصل کی بنیاد پر فیصلہ لیا جائے گا اور اسے زندہ مانا جائے گا اور اس کو جو ہے وارث بنایا جائے گا چوتھی صورت یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ قاضی اس کو مردہ ڈیکلیئر کرے یہ لوٹ آتا ہے تو بھی مسئلہ ختم ہو گیا پھر یہ یہی مانا جائے گا کہ زندہ ہے اور اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا ایک مسئلہ اور آسکتا ہے کہ اسے قاضی نے ڈیکلیئر کر دیا اور قاضی کے ڈیکلیئر کرنے کے بعد اب یہ لوٹ کر گیا آتا ہے سب کو سب کا مال بھی دے دیا تو اس صورت میں بھی کہتے ہیں کہ پھر جن لوگوں کو مال دیا تھا ان سے مال لیا جائے گا اور یہ کام بھی قاضی ہی کرے گا چاہے زور زبردستی کرنا پڑے جیسے بھی اگر لوگ دینے کو تیار نہیں ہے دوسرے وارث ہی تو ان سے مال زبردستی بھی لیا جائے گا اور پھر اس آدمی کو دیا جائے گا اور جو کتاب النکا وغیرہ وہاں پر وہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر اس کی بیوی کی شادی کسی اور سے ہو چکی ہے اور یہ لوٹ آتا ہے تو پھر کیا کریں گے تو وہ بھی ایک الگ مسئلہ آئے جو کتاب النکا وغیرہ میں پڑھا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے قاضی جو ہے طلاق وغیرہ کروا کر کے اور اس آدمی کو کہا جائے گا کہ چھوڑو بہرحال ہم ادھر نہیں جائیں گے لیکن یہ سارے مسئلے مفقود کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارا کام یہاں پر ابھی صرف مراز کے تعلق سے ہے کہ اس کو حل کیسے کریں گے تو یہ ایک مثال ہے جہاں پر صرف ایک مفقود ہے یعنی گم ہونے والا یہ کہ ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ بھی ہوں اسی لیے اور اس کا فارمولا بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک سے زیادہ ہے تو مسئلے کتنے بنانا ہے مسئلہ ایک غائب ہے ایک مفقود ہے تو دو مسئلے بنانے پڑیں گے دو غائب ہیں تو کتنے مسئلے بنائیں گے تو اس کا جو ہے سیمپل سا فارمولا ہے 2 raised to n 2 raised to n n is the number of مفقود missing persons اب یہ جتنے missing persons بڑھتے جائیں گے ایک ہے تو 2 raised to 1 is 2 2 missing persons ہے 2 raised to 2 is 4 3 ہے تو پھر 8 مسئلے بنانے پڑیں گے دیکھیں 2 کے پاور سے وہ بڑھتے چلے جائیں گے تو جتنے زیادہ missing persons ہوں گے اتنے زیادہ آپ کو اس کے مسئلے بنانے پڑیں گے کیونکہ یہ الگ الگ combinations بنانے پڑیں گے ایک بار ایک بار alive ایک بار dead یہ تو ایک کا ہے اس کے بعد دوسرے کا بھی ایسا ہی ہوگا پھر جب تین آ جائیں گے تو وہ combinations بڑھیں گے اتنے dead ایک کو dead کریں گے دو کو alive دوسرے کو کریں گے پھر یہ پھر دو کو ماریں گے ایک کو زندہ تو اس وجہ سے وہ جو ہے permutations combinations بناتے ہوئے وہ جو ہے بڑھتے جلے آتے ہیں جیسے ایسے وہ بڑھتا ہے ایسے یہ بھی روکے پاور کے ساتھ بڑھتے ہیں تو جب ایک ہی گم ہوگا تو آسان ایک زندہ ایک مردہ کریں گے مثلا دیکھیں یہ جو ہے ایک برنے والا تھا اس کی ایک ماں ہے اس کی ایک بیٹی ہے اخ شقیق ہے اور اخ لی ام ہے تو یہاں پر دو مسئلے بنائیں گے یہ مفقود جو ہے بیٹی ہے یہ missing ہے تو پہلا مسئلہ جب بنائیں گے تو اس کو alive مان لیں گے بیٹی کو زندہ مان کر کے مسئلہ بنائیں گے اور یہ مانیں گے کہ اس کو اگر موجود ہے تو کتنا دیں گے تو مسئلہ ام جو ہے وہ one by six پائے گی بنت جو ہے وہ آدھا پائے گی اور اخ شقیق جو ہے اسوا بنے گا اور اخ لی ام یہ بلوک ہو جائے گا یہ اخ شقیق کی وجہ سے سوری بنت کی وجہ سے اخ شقیق کی وجہ سے نہیں ہوگا بنت کی وجہ سے آخ لی ام بلوک ہو جائے گا تحجبہ البنتو بنت اس کو بلوک کر دی گا کیونکہ ہم نے دیکھا تھا آخ لی ام کے معاملے میں کہ فرہ وارث اگر موجود ہوگا تو آخ لی ام اور اسی طرح سے اسلے وارث مدکر موجود ہوگا تو آخ لی ام کو کوئی حصہ نہیں ملے گا لیکن ہواشی میں سے اصابہ اب ان کے حصے آپ باڑھ دو ون تھری تو اس طرح سے ان کو دے دی ہے یہ بلوک ہو گیا دوسرا مسئلہ بنائیں گے اس کو بیٹی جو ہے اس کو مئیت مان لیا جائے گا اس کو مردہ مان کر کے بنائے مطلب یہ نہیں ہے جیسے تو ماں ہے اس کو ون بائی سکس ملا کیونکہ یہ دو بھائی بھین ہیں یہاں پہ اس کی وجہ سے ماں کو ون بائی سکس ہی مل رہا ہے دیکھیں ماں کے حصے میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اور اخ شقیق جو ہے وہ اسبہ بن جائے اور کوئی نہیں ہے اور اخ لیوم کو اب ون بائی سکس ملے گا کیونکہ اب نہ اصل جو ہے اصل موجود ہے اصول میں سے ملکر میں سے کوئی موجود ہے نہ پنے وارس موجود ہے تو اخ لیوم کو ون بائی سکس مل گیا تو اس کے حساب سے اصل مسئلہ پھر چھے بنا ایک ماں کو دیا چار اخ شقیق اور ایک اخ لیوم اب دیکھیں ہم نے پڑا تھا کہ جس کا شیئر بالکل چینج نہیں ہو رہا یہاں پر اور یہاں پر اس سیم ہے ون ون اور اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ سیم ہونا چاہیے اگر مسئلہ نہیں یہ چھے ہوتا اصل مسئلہ بارہ میں سے ہوتا پھر آپ ڈائریک کمپیریزن تو کر نہیں سکتے کیونکہ یہاں پر طریقہ بارہ میں سے ایک بن رہا ہے یہاں چھے میں سے ایک تو اس کو بھی آپ کو برابر کرنا پڑتا یہ ایک کولم جو یہاں ابھی خالی ہے وہ اسی وجہ سے کہ مسئلوں کو سیم کرنا مقصود ہے یہ اگر بارہ میں سے ہوتا اور یہ چھے میں سے ہوتا پھر آپ کہتے چلو یہ کسے بھی مل رہا ہے کسے بھی لکھ دو یہاں ایک نہیں آپ کو یہ بھی تو ویلیو ایکوال کرنی پڑے گی تب تو آپ برابر کمپیر کریں گے دیا اس کو نہیں روکیں گے اس کو اس کا پورا حصہ دے دیا کیونکہ اس کے ہونے نہیں ہونے سے بیٹی کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑھا اس کے بعد آخ شقیق دیکھیں ایک بار چار مل رہا ہے ایک بار دو مل رہا ہے تو دو تو ہر صورت میں اس کو ملنا ہی ہے اس کا مطلب تو وہ دو دے دیں گے اور دو کو بچا لیں گے بیلنس یہاں پر آپ سر لکھ سکتے ہیں بیلنس یہ دو بچا لیے ادھر سے اور یہ آخ لے اوم کیونکہ ایک بار نہیں مل رہا اور ایک بار مل رہا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے اس کا بھی روک لیں گے یہ پورا ایک اس کا بیلنس میں روک لیا جائے گا اس کے بعد انتظار کریں گے کہ قاضی اس کو اس کے تعلق سے کیا فیصلہ کرتا ہے کیا یہ لوٹ آتا ہے یا قاضی اس کو ڈیکلیئر کر دیتا ہے ڈیڈ جب قاضی ڈیڈ ڈیکلیئر کر دے گا تو یہ جو دو حصے ہیں یہ اس کو دے دیں گے کیونکہ اس کے ہم نے روکے تھے اور یہ ایک حصہ اس کو دے دیا جائے گا اس کا روکا تھا باقی کہیں پر کوئی روکا نہیں تھا تو یہ جو تین روکے تھے یہ جب اس کو ڈیڈ ڈیکلیئر کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ان کے ہی وارسین کو یہ لوٹ آ دی جائیں گے اور اگر یہ زندہ واپس آ جاتی ہے تو اس کے دیکھیں تین حصے تھے اتنے ہی ہم نے بلوک کیے تھے وہ تین حصے اس کو لوٹ آ دیں گے باپی ویسہ کا ویسہ رہے گا تو یہ اس مسئلے کو ایسے حل کیا جاتا ہے آسان ہے اب یہ دیکھیں دوسری مثال ہے اور یہاں پہ دیکھیں کریکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے یہ دوسری مثال میں تو اب کیا ہے اب وارس و مفقود واہی دیکھی ہے مگر یہاں پہ کریکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے تو یہاں پہ کون ہے زوجہ ہے زوجہ تھا اور مر گیا اب اس کی ایک زوجہ ہے ماں ہے بیٹی ہے اور اخ شقیق ہے اب دیکھیں مفقود یہاں پر بھی بیٹی کو مانا ہے کہ یہی جو ہے مسنگ پرسن ہے تو زوجہ کو ون بائی ایٹ بیٹی کی وجہ سے ماں کو ون بائی سکس بیٹی کی وجہ سے بھائی بھی ہے اور بیٹی کو ون بائی ٹو کیونکہ اور کوئی شرط اس کی فلفل جائے ساری شرطیں فلفل ہو رہی ہیں آدھا پانے کی جو دو شرطیں ہیں وہ فلفل ہو گئی یہ ہے اور باقی آسابہ اب اس کا آپ جب دیکھیں گے 24 بنے گا یہ 8 ہے 24 اس کا اصلے مسئلہ بنا تو اس کے حساب سے 3, 4, 12 اور 5 یہ ان کے شیئرز مل گئے اب پہلی کنڈیشن زندہ مان کے دوسری والی مردہ مان کے کریں گے یہ مییت بیٹی کو مردہ مان لیا جائے گا بیٹی کو جیسے ہی مردہ مانا زوجہ کو 1x4 مل گیا ماں کو 1x3 کیونکہ اب بھائی ایک ہی ہے اور لیٹی ہے نہیں تو اس کو 1x3 مل گیا اور مییت تو مییت ہے اس کو کچھ بھی نہیں وہ تو مورری سے اور اس کے بعد یہ آسابہ بن گیا اب یہاں پر دیکھیں کہ زوجہ کو 3 مل رہے یہ 4 اور یہ 5 5, 4, 9, 3, 12 اب ہم یہ کہیں کہ دیکھو دونوں صورت میں 3 ہیں تو ٹھیک ہے اس کو پورے 3 دے دیے جائیں حالانکہ یہاں ویسا کرنے سے بھی فرق نہیں پڑنا لیکن کمپیریزن جو ہے ایکوال ہونا چاہیے تو یہ 12 ہی ہے اور یہ یہاں پر جو طریقہ 24 حصوں میں باتا گیا یہاں طریقے کو 12 حصوں میں باتا ہے تو اس کو بھی ہمیں ڈبل کرنا پڑے گا تب جا کر ہی ہمیں پتا چلے گا کہ اسے ایکچول حصے اس کے حساب سے کتنے مل رہے ہیں تو اس کو ہم ڈبل کر دیں گے بڑے کو تو یہ 24 سے ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ مینیمم جو ہوگا وہ دیے جائے گا یعنی کہ 24 میں سے 3 دیے جائے گا اور یہاں پر دیکھیں گے تو مینیمم یہ چار ہے اور یہ آٹھ ہے تو یہاں پر بھی جو ہے مینیمم والا حصہ دے دیا جائے گا جو کی چار ہے اس کے روکے جائیں گے 12 اور یہاں پر جو ہے مینیمم پانچ ہے تو یہ پانچ ہم یہاں پر لے دیں گے اب بچے کتنے یہاں پر 3 بچے یہاں 4 بچے یہاں 5 بچے 7-5-12 یہ 12 وہی ہے جو یہ بیٹی کے ہیں اگر یہ لوٹ آتی ہے تو 12 پورے اس کو چلے جائیں گے اور اگر نہیں آتی ہے پازی اس کو Dead Declayer کر دیتا ہے تو یہ 3 یہاں پلس ہو جائیں گے 4 یہاں پلس ہو جائیں گے اور 5 یہاں پلس ہو جائیں گے جتنے بھی سال بعد وہ فیصلہ ہوتا ہے دو چار پانچ سال بار اس کے بعد یہ اس طرح سے بے ڈسٹریبیوٹ ہوگا یہ جو معاملہ تھا یہ مفقود کا معاملہ ہے اب یہ ہم نے بتایا ہے کم مسئلہ تا نہیں ہو جالوں کتنے مسئلے بنائے جائیں گے کتنے مسئلے بنائے جائیں گے وہ کیسے بتا کریں گے تو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا تھا کہ آپ two raise to n کر دیں گے جہاں پہ n جو ہے number of missing person یعنی عدد المفقود ہے جتنے بھی غائب ہونے والے لوگ ہوں گے اس کے حساب سے مسئلہ بنے گا ایک ہے تو دو دو ہے تو چار تین ہے تو آٹھ تو اس طرح سے two کے پاور سے وہ مسئلہ بنے گا الگ الگ مسئلہ ہم بنائیں گے permutation combinations پرانے دور میں یہ ہوا کرتا تھا کیونکہ لوگ جاتے تھے لمبے سفر ہوا کرتے تھے چلے گئے کوئی خبر نہیں ہے فون وغیرہ ہوتا نہیں تھا چٹھی لکھتے ہیں سال مہینے لگ جاتے ہیں اس کو آنے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا آدمی کہاں گیا تو پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ساتھ دو دو تین تین ہواریز جو ہے غائب ہو جاتے تھے تو سوچیں کہ کتنی جو ہے محنت لگتی تھی جو کیونکہ وہاں پہ کیلکولیٹرز مجھے رہا نہیں تھے پین پیپر لے کر وہ لوگ کرتے تھے پہ تین لوگ چلے گئے تو آٹھ مسئلے بنائی ہم اور پھر اس کے حساب سے دیکھیں منیمم کس کا ہے وہ آپ دے دیں تو یہ اس طرح سے جو ہے پرانے دور میں ہوا کرتا تھا اب اس کے مسئلے زیادہ ہیں نہیں پھر بھی ہم جو ہے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اگلا جو ہے اب یہ میراس الحمل کے تعلق سے ہے جو آج نہیں دیکھیں گے آج ہم کچھ پریکٹس کرتے ہیں وائٹ بورڈ میں تو مسئلہ اس کو ہم لے لیں مرنے والا عورت ہے کیا آدمی ہے اس کی زوجہ ہے ام ہے اب ہے اور آخ آخ شقیق ہے اب بتائیں پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کو کس کو ملا ہم آدمی دیکھیں گے کس کو ہم مفقود مانیں تو پہلے بتائیے کہ کس کو کیا ملے گا جی زوجہ کو ون بائی فور ملے گا ون بائی فور ام کو ام کو ون بائی تری ون بائی تری اس کو دو کر دیتے ہیں چلیے ون بائی سکس ہو جائے گا ون بائی سکس چلیے اب اس لے مسئلہ کیا ہوا جی اس لے مسئلہ ٹول ہو گیا ٹول ہو گیا تین دو دو ساٹھ اور یہ بلوک ہو گیا کیونکہ یہ اب آپ کی وجہ سے بلوک ہو گیا تو اب یہ دیکھیں یہ منہو سواری سے ایک طرح سے ماں کا حصہ بھی کم کرایا اور خود تو کچھ حاصل کیا باپ کے منہو سواری سے تو یہ ان کو مل گیا اب یہ مان لیں یہ جو تھے یہ آپ کے مفقود ہیں یہ جو مسئلہ ہم نے بنا لیا یہ الائیو والا بنا لیا اب ایک جگہ یہاں پر اس کو خالی چھوڑتے ہیں کبھی اگر مسئلہ بیلنس کرنے کی ضرورت پڑی تو اور یہاں پر ٹیڈ والا مسئلہ بناتے ہیں کہ ان کو کیا ملے گا چلیے یہ اس کو مان لیا ڈیڈ اب جوجہ کو کیا ملے گا جوجہ کو بن بائی فور ملے گا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ام کو ام کو بھی بان بائی سکس ہی بان بائی سکس ملے گا اور بھائیوں کو اب آسوا بنے گی یہ آسوا بن گئے اب اسلے مسئلہ دیکھیں یہاں پر وہ ہی رہا تو کریکشن کی کوئی ضرورت ملے گی نہیں بارہ ہی رہا تین دو ڈیش سات اب یہاں پر یہ ایسے ہی خالی رہ جائے گا کیونکہ یہ سے میں دونوں بارہ بارہ اس لئے کوئی دکت ہی نہیں ہے اب کس کو کیا دیں گے وہ بتا دیں جو جوجہ کا حصہ دے دیں کہ اس کا کیل نہیں ہو رہا اور ام کا بھی دیگا جوجہ کو تین حصے دے دیں گے ام کا بھی دے دیں گے صرف اخت حصہ روپ لیں گے ہاں یہ حصہ جو ہے یہ نہیں دیں گے صرف ہم پانچ حصے دیں گے اور سات حصے ہم بلوک کر لیں گے سات حصے ہم روک لیں گے اس کو بلوک کر کے رکھیں گے اور جب قاضی فیصلہ کر دے گا باپ کے تعلق سے کہ مر گیا تو پھر یہ سات حصے اس بھائی کو دے دیے جائیں گے اور اگر اس سے پہلے باپ لوٹ آتا ہے تو بھائی کو کچھ نہیں ملے گا اور سات حصے باپ لے لے گا تو یہ اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے چلی اور دیکھتے ہیں اب یہاں پر ہم مانتے ہیں آخ شقیق آخ لیوم بند اور بند دیں گے اور زوج کر دے ہیں اب بتائیں بند کو ہاف ملے گا ہاف زوج کو بھی زوج کو بھی ہاف نہیں یہ دیکھیں بھائیواری 1x4 1x4 جی اور آخ لیوم کو کچھ نہیں ملے گا ہاں کیونکہ یہ موجود ہے تو آخ لیوم کو کچھ نہیں ملا اور آخ شقیق کو یہ آسوا بنے گا یہ آسوا بنے گا اب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ مثلا یہ جو ہے بند یہ مسنگ ہے تو پہلے اس کا مسئلہ لگا دیتے ہیں فاصلہ مسئلہ کیا ہوا 4 ہو جائے گا 4 ہو جائے گا یہ 2 یہ 1 یہ کچھ نہیں اور یہ 1 یہ ہمارا ہو گیا live والا اب ایک خالی چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ ڈیڈ والے کے حساب سے بنائیے یہ نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں ہے زوج کو خاف آدھا اور آخلیوں کو 1 بائی سکس 1 بائی سکس اور یہ آسوا باتی کے جی اب بتائیں اصلے مسئلہ اصلے مسئلہ 6 ہو جائے گا 6 ہو جائے گا یہ تو آخلیوں کو 1 اور زوج کو 3 میں جائیں گے یہ ڈیش اور باقی بچے 2 یہاں آگئے اب دیکھیں یہ 6 ہے یہ 4 ہے تو اب آپ ڈائریکٹ کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ کو دونوں کو ایک ہی بنانا پڑے گا تو وہ منیموم نمبر کیا ہوگا جو ہم اس کو بنائے 12 جو ہے وہ یہاں پہ 3 سے ملٹیپلائے کریں گے یہاں 2 سے کریں گے یہ 12 ہو جائے گا یہ بھی 12 ہو جائے گا اب بتائیں یہ ہو گئے 3 یہ کچھ نہیں یہ ہو گئے 6 اور یہ ہو گئے 3 اور یہاں پر جو ہے یہ ہو گئے 4 2 یہ کچھ نہیں اور یہ 6 اب آپ یہاں پر کس کو کیا دیں گے وہ بتائیں جی تو آخشبیق کو 3 دے دیں گے 1 بلاک کر لیں گے آخشبیق کو کچھ نہیں دیں گے کچھ نہیں دیں گے اور زوج کو بھی 3 دے دیں گے 3 دے دیں گے تو ٹوٹل 6 سے ہم بیلنس بچا کے رکھیں گے کیونکہ وہی 6 سے اس بیٹی کے ہیں اگر آ جاتی ہے تو اسے دیں گے نہیں آتی ہے تو ایک حصہ اس کو دیں گے اور 2 حصے اس کو دیں گے اور باقی 3 حصے اس کو دیں گے تو اس طرح سے 3 6 حصے ہو جائیں گے جو ان کو دے دیں گے اگر وہ ڈیکلیئر کر دیتا ہے کہ وہ مر گئی تو یہ آسان ہے اب اس کو آپ بڑھات کے کسی 2 کو مفقود کر دیں تو یہاں پر اتنے ہی بڑھ جائیں گے دو بار دونوں کو ڈیڈ اور آلائیو مان کر کے اسے دو کی جگہ چار مسئلے بنانے پڑیں گے تو آپ کا جو ہے صرف کیلکولیشن بڑھ جائے گا اور اتنا ہی سردرد بڑھ جائے گا تو خیر یہ مفقود کا معاملہ اور کچھ بھی خاص نہیں ہے ہے سب وہی جو ہم پہلے کر چکے ہیں وہاں سنگل مسئلہ ہوتا تھا یہاں پر دو مسئلے بنائیں گے اور دیکھیں گے آپ کہ منیمم دے دیں گے کہ وہی ایک ایسی چیزے جو کی یقینی طور پر اتنا ان کو ملنا ہی ہے چاہے مرنے والا چاہے جو گم ہوا ہے وہ مرا ہو یا نہ مرا اتنا تو دیفنیٹلی ان کو ملنا ہے تو منیمم نمبر ہم دیں گے یا ایکول ہوگا تو پورا دے دیں گے اور جو ایکسٹرہ ہوگا اس کو بچا کے رکھیں گے حاضر کے ڈیکلیئر کرنے کے بعد باپنی بچا ہوا مال اس کو دے دیا جائے گا تو آج کی کلاس کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں اور اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو وہ سوال لے سکتے ہیں اور نہ پھر انشاءاللہ کل دو چیزیں ہم کر لیں گے ایک حمل کے تعلق سے اور ایک خنصہ یعنی ہرموفروڈائٹ یا وہ شخص سے جس کا جنڈر پتا نہیں ہے کہ وہ میلے یا فی میلے تو یہ دو چیز ہم کل دیکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک مناسخہ جیسے ہم بات کر رہے تھے وہ آئے گا یا مناسخہ ہم دے ہی لیں گے کل تو کیا ہے کہ سارے قائدے اور پرنسپل جو ہیں وہ انشاءاللہ سب جمع ہو جائیں گے ایک ساتھ وہ لے لیں گے اور حمل وغیرہ کا موقع ملتا ہے تو وہ لے لیں گے جو بھی مناسخہ ہوگا انشاءاللہ دیکھ لیں تو اس کو ریکارڈنگ کو آف کر دیتے ہیں سبحانہ کاللہ ہم آبی حمدی کا اشہدو اللہ الہا الہا انتہ سلام علیکم